بخاری شریعت میں اُس شخص کا بھی تذکرہ ہے جو نبی کریم کے پاس رہتا تھا ایک بات میری اچھی طرح سمجھ لیں اس کو گوھر کر لیں انسان کے عمال جب برے ہو جاتے ہیں تو پھر بدبختی غالب آتی ہے پھر وہ گمراہ ہوتا ہے اس کو اس کے عمال کی سزا ملتی ہے اور جب اس کے عمال اچھے ہوتے ہیں نا اتتکو فراسط المومن فینہو ینزرو بے نور اللہ پھر اللہ تعالیٰ اسے بصیرت کی روشنی عطا فرماتا ہے پھر اس کے لئے تقوی کا دروازہ کھلتا ہے پھر اللہ کریم اس کے لئے آسانیاں فرماتا ہے تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا محبوب کریم اس پر بڑا اعتماد فرماتے تھا پھر ایک وقت آیا کہ وہ مرتد ہو گیا ارتداد کے رستے پہ چلا میری بات کو سمجھنا ملک شام جا کے اس نے کہا کہ میں جیسے انہیں مشورہ دیتا تھا ماذا اللہ وہ ویسے ہی کر لیتے تھے اس نے بے ادبیاں کرنی شروع کر دی صحابہ نیرز کی حضور یوں کہتا ہے محبوب نے فرمایا تم اس کا انجام دیکھو گے صحابہ کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا زمین جو ہے نا زمین اس کو ماں پتہ کیوں کہتے ہیں اس کو ماں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا بیٹا جتنا بھی گناہگار ہو سینے سے لگائے لیتی زمین پتہ کیا کرتی ہے زمین جتنا مرضی گناہگار اندر دفن کرو انکار نہیں کرتی ماں جو ہوئی انکار نہیں کرتی یہ رکھ لیتی ہے کہتی جیسا بھی ہے آنے دیں اور پردہ بھی ظاہر نہیں کرتی چھپائے رکھتی ہے پر وہ جو مرتد ہوا محبوب کی نبوت سے نکلا ارتداد کیا عیسائی ہو گیا جب لوگ اس کو دفن کرتے تھے نا زمین میں صبح جاتے تھے تو اس کی لاش زمین سے باہر پڑی ہوئی ہوتی تھی لوگوں نے پھر دفن کیا اگلے دن پھر گئے تو لاش پھر باہر پڑی پھر دفن کیا تو پھر باہر پڑی تھی پھر لوگ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں یہ خدای معاملہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے اس کے حال پہ اسے چھوڑ دیا جائے اب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا درندے آ کے اس کا گوشت نوچ کے لے گئے یاد رکھنا یہ ذرا سا جو توجہ ہوتی ہے نا ہماری ذرا سی کہ ہم کسی اور کی بھی سنیں میں ایک اور بات بھی اس سے منسلک ہے وہ بھی کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دلائی ہے میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی موچیں بڑی رکھتے ہیں داڑیاں چھوٹی کرتے ہیں فرمایا میں باقاعدہ دین لے کے آیا ہوں باقاعدہ شریعت لے کے آیا ہوں ذرا سا بھی کسی اور کا طریقہ اپنایا نہیں جائے مابو فرمانے لگے تم نے موچیں چھوٹی کرنی ہے داڑیاں بڑی کرنی ہے اور لفظیں حدیث پاک کے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے یہ لفظ ہے تم نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا الگ تشخص خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاش میں یہ تشخص تم نے برقرار رکھنا ہے اس کو سمجھ لیں یاد رکھ لیں میں نے بدل شریف کے مشایق سے پوچھا میں نے کہا جناب آپ یہ شملہ نکالتے ہیں پگڑی میں سوئی سوئیس کی کیا حکمت ہے کہنے لگے سکھ بھی بانتے ہیں نا تو شملہ اس لیے نکالتے ہیں کہ مسلمانوں کا تشخص برقرار رہے ہیں یہ جو مشابت ہے نا مشابت دین میں غیر کی یہ سخت منع ہے آپ نہیں کر سکتے بھائی چھوٹی سی بات ہے نا سر پہ پگڑی باننا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی بانتے ہیں تم نے جب پگڑی بانتے ہیں تو ٹوپی پر بانتے ہیں اور لفظ حدیث کے بقائدہ فرمایا تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے ان کے طریقے پر عمل بات کو سمجھے میرے عزیز بہت ساری جگہوں پر معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہمارا محول دیکھ کر ہماری طبیعت دیکھ کر ہمارا ذوق دیکھ کر آج تک لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بیعدب کے ساتھ رشتہ داری کی جا سکتی ہے میرے سوال یہ ہے کہ جو آپ کے اببہ کا بیعدب وہ اس کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہو عجیب فلسف ہے نا ہمارا جب تک ہم اپنا تشخص نہیں مضبوط کرتے مزاج نہیں مضبوط کرتے ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے مسلح لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قوم کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو مولوی نے مسئلہ خراب کر دیا ہے مولوی کی کس کے ساتھ دیوار برابر کی تھی مولوی کو کیا مسئلہ تھا ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے عرض کیا گا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیں آدمی انتقال کر گیا حضور جنازگاہ تک گئے میری باتوں کی سمجھا رہی ہیں حضرات کو جنازگاہ تک گئے گھر میں بھی بتا سکتے تھے اور جنازگاہ تک جا کے مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا حضور کیوں تار کے نماز تھا منکر زکاة تھا کیوں نہیں پڑھائیں گے تو معبوب فرمانے لگے اس لئے نہیں پڑھاؤں گا کہ یہ میرے عثمانے گنی سے بغض رکھتا تھا یہ عثمانے گنی سے آپ بات کو سمجھیں جب ہم نے تشخص ہی چھوڑ دیا جب ہم نے مزاد ہی چھوڑ دیا ہم بڑی آسانی سے بات سن لیتے ہیں اور ہمارے آج بلخصوص وہ لوگ جو لبرل ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سب کی بات سنی ہے وہ بھئی بات سنی جائے گی لیکن دائرہ کار کے اندر رہ کے